پاکستانی شو بیز میں اگر کسی ایکٹرس کو یہ بولا جائے کہ آپ کو ایک ڈرامے میں لڑکی کی بجائے ایک لڑکا بننا ہے تو وہ ادھکارہ کہانی سننے سے پہلے ہی انکار کر دیتی ہے کہ کہیں اس لڑکے کے کردار سے میرا اپنا کام افیکٹ نہ ہو اس ڈرامے کے بعد مجھے لڑکیوں والے کردار ملنا بند نہ ہو جائیں مگر یمنا زیدی پاکستانی انڈسٹری کی اتنی کمال کی ایکٹرس ہیں کہ انہوں نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا اور ریسنڈی بختاور ڈرامے میں اپنے بال کٹوا کر بختو نام کا ایک لڑکا بن کر سب کو اپنا فین بنا لیا حالی میں یمنا زیدی نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ بختاور ڈرامے کے بعد مجھے اب ایک ایسا ڈراما کرنا تھا جس میں ایک دلن بنے خوبصورت لڑکی کا کردار کرنا ہو تاکہ لوگوں کا دیان بختو سے ہٹ کر مکمل طور پر ایک خوبصورت لڑکی پر آ جائے جس کے لیے میں نے اس بار میرب کا کردار کرنا ہی بہتر سمجھا جیاں میرب دلن کے روپ میں اتنی پیاری حسین لگ رہی ہیں کہ تیرے بن ڈرامے کے سیٹ پر بھی ہر کوئی ان کا فین ہو گیا ایکٹرس یمنا زیدی کو بہت ہی کم پاکستانی ڈراماز میں یا کسی بھی فورم پر ڈانس کرتے دیکھا گیا ہے مگر اس بار تیرے بن ڈرامے میں یمنا زیدی کو لمبے عرصے کے بعد جب ڈانس کرتے سین شوٹ کروانا تھا تو پوری کی پوری ٹیم اور ڈریکٹر بھی اس سین کو کمال انداز میں شوٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ میرب جو کہ ڈرامے کی جان ہے ان کے ڈانس کی شوٹنگ کو ہر دیکھنے والا انجوائے کرے عبداللہ خادوانی اور اسد قریشی پروڈیسرز کی لسٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے جیاں عبداللہ خادوانی اور اسد قریشی پروڈیسرز کا بہت ہی مشہور سیونت سکائے انٹرٹینمنٹ کے نام سے بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے جس پروڈکشن ہاؤس نے یہ ڈراما تیرے بن بھی شوٹ کیا ہے اسی سیونت سکائے انٹرٹینمنٹ ہاؤس نے اپنے انسٹاگرام پر میرب کی ڈانس کی یہ جلکیاں شیئر کی اور کیپشن دیا تھا کہ کہ ہم یمنہ زیدی کی ڈانس دیکھ کر دنگ ہیں آپ میں سے کسے تیرے بن ڈرامے میں میرب کا یہ ڈانس پسند آیا ہے کومنٹ میں لازمی بتائیں اگر ہم پاکستانی ایکٹسز میں سب سے ٹاپ تھری ایکٹسز کی لسٹ بنائیں تو سجل علی، سبا کمر اور یمنہ زیدی یہ تین نام ایسے ہیں جن کی ادھگاری دیکھ کر ڈرامے کے پروڈیوسر ڈریکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ تینوں نام کہانی میں ایسے گم ہو کر اپنا کردار کرتی ہیں کہ ان کا ہر ڈراما ہی بہترین ریٹنگز کی وجہ سے ڈرامے کے پروڈیوسر کو دگنا منافع دے کر جاتا ہے سو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ